لوں گا آپ کو قومی ادارہ صحت کے بارے میں بتاتے ہو قومی ادارہ صحت کئی دہائیاں پہلے بنا اور اس نے بہت اچھے کام کیے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس این ای ای ایچ کی کہ اگلی اس کے اگلے مرحلے اور اس کی اگلی چھلان اور اس کی اگلے عروج کا وقت آ چکا ہے ایک نیا قانون قانون سازی اور اس کی پاس ہونے کے مراحل سے گزر رہا ہے اس کے تحت اس این ای 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 ایچ کے اندر سات بڑے اور بڑے اہم ادارے جن میں سے چند کا نام میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنے ضروری تھے ایک نیشنل ہیلتھ لیبارٹری تو تھی کوویڈ کے بعد اگر کسی کو شک رہ گیا کہ ایک قومی میاری لیبارٹری کی ضرورت ہے یا نہیں تو میرے خال سے واضح ہو چکی بات دوسرا سی ڈی سی یعنی متعددی امراض کا ادارہ ان کا انیلیسس اس پہ ایکشن اس پہ پلان جو بہت سے کام ان سی او سی میں ہم کرتے رہے اس کو ایک انسٹیوشنلائز شکل دینے کے لیے ایک طریقہ کار اس کے علاوہ ایک ویکسینز اور بائی لوجک سینٹر اس کے بارے میں بھی میرے خال سے کسی کو بحث نہیں ہوگی ایک نیشنل ہیلتھ ڈیٹا سینٹر آج وہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کی کوویڈ کرونا ریسپانس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا انحصار جو تھا وہ اعداد و شمار اور سٹیٹسٹکس اور سائنس پہ تھا یعنی ہوا میں نہیں یہ کیا گیا اس کے پیچھے ایک سوچ تھی اور وہ سوچ سائنسی اور سٹیٹسٹکس والی سوچ تھی تو ایک نیشنل ہیلتھ ڈیٹا سینٹر کی بہت ضرورت ہے ہمارا فیڈریٹڈ ملک ہے کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ہم نے اکٹھے بیٹھ کے کرنے ہیں جو آپ نے دیکھے کہ انسی او سی میں ہوئے ایک جگہ بیٹھ کے اور ان کی تشہیر ہوئی اس کے بارے میں گفتگو ہوئی سارے ہمارے پروونسے سے تو ہم آگے چلے تو اس ساری اس ساری ایفرٹ کو ایک انسیچوشنلائز اور مکمل شکل دینے کیلئے یہ این آئی ای ایچ بنا ہے اس کا گورننگ بورڈ بہت قابل لائق پاکستانی ملک کے اندر اور بہرون ملک دونوں قسم کے لوگوں کو جوڑ کے بنایا گیا اور ہمیں امید ہے کہ یہ ادارہ آگے چلے گا اور جہاں تک آپ کی لیڈرشپ میں یہاں تک آیا ہے اس سے بھی آگے جائے گا Briefly switching again for just a minute to your excellency ambassador from the people's republic of china and our team that is visiting from china what i said was that every opportunity every challenge brings an opportunity and sometimes in these challenges you have to look for friends very important to look for allies and friends and we found our friends not very far very close and right there thank you for what all you have done بہت شکریہ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ قومی ادارہ صحت کا کردار صحت کے حوالے سے مختلف اقتامات میں یقیناً بہت اہم ہے قومی ادارہ صحت میں سات ادارے کام کر رہے ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ مزید بہتر اقدامات کیے جائیں ایک اہم دن اور وہ اہم دن اس لیے ہے کہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں تو وہ ترقی جو ہے وہ جو ایک جدید ہمارا دنیا کا نظام ہے اس کے اندر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے جہاں اس علم کو لوگوں کی زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی نولیج اکریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نولیج اکریشن کو ٹیکنالوجی کی شیپ کے اندر ڈیپلائے کرنے کی کپیسٹی انکریز ہوتی ہے اور یہ جو آج ہم قدم دیکھ رہے ہیں یہ اسی حصے کی ایک کڑی ہے ظاہر ہے کووٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا صرف پاکستان کے لیے چیلنج نہیں تھا تمام دنیا کے لیے یہ چیلنج تھا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے بہتری کی نسبتا ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر رہے لیکن ہر مشکل گھڑی جو ہے اس کے اندر ایک اپورچینٹی بھی ہوتی ہے اور وہی اپورچینٹی جو ہے ہم نے کوشش کیا کہ ہم استعمال کریں کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ فیصلے آج کے جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یہاں سے سیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں کمزوریاں نظر آ رہی ہیں اس کمزوریوں کے مستقل حل اور مستقل بہتری کے لیے بھی فیصلے کرتے جائیں اس کے مختلف پہلو ہیں اس کے اندر ایک تو بالکل سادہ سیکھی اس کے اٹھاروی ترمیم کے بعد شاید پہلے بھی اتنا کوئی بہت اچھا مربوط نظام نہیں تھا لیکن اٹھاروی ترمیم کے بعد صحت جو ہے وہ ایک ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے صوبوں کے پاس اختیار ہے اس کا اور معلومات جو ہیں وہ نہیں ملتی کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں قومی فیصلہ ہو سکے کیونکہ بیماری جو ہے وہ کسی صوبے کی سرحد کو نہیں ریکنائز کرتی ملکوں کی سرحد کو نہیں ریکنائز کرتی وہ آپ کی آمدنی کو نہیں دیکھتی وہ آپ کے مذہب کو نہیں دیکھتی تو اس لیے اگر اچھے فیصلے آپ نے کرنے تو سب سے پہلی ضرور تو یہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتاؤ کہ پورے ہمارے پاس کپیسٹی ہے صلاحیت کیا ہے ہمارے صحیحت کے نظام کے اندر تو وہ ایک امرجنسی کی طور پر جو کام کیا گیا ہے ان سی او سی کے اندر اور وہ ایک بہت آہ ہم نے ڈیٹا بیس کیا جس کے اندر نائی ایچ نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اس کے اندر اور ہیلتھ منسٹری کے دوسرے جو زیلی ادارے ہیں انہوں نے بڑی اہم کردار ادا کیا صوبوں کے ساتھ مل کے اور ہمارے پاس وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ روز صبح ہمارے پاس تمام ریٹس انفرمیشن پورے پاکستان سے ہوتی ہے اس کو پرمنن شکل کیسے دی جا سکتی ہے ایک تو حصہ وہ ہے جس کی فیصل نے بات کی دوسرا ظاہر ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کی صورتحال کیا ہے اس میں بھی کچھ تو فوری انٹروینشن کی چیزیں تھی آہ اکسیجن کی کمی نہ پڑ جائے اور آپ نے جب دیکھا ہمارے آہ خطے کے اندر ہی ہم نے ممالک کو دیکھا کہ کس طریقے سے پریشانی کیوں کو سامنے کرنا پڑا ہمارے یہاں بھی یہاں پہ یہ ہوا کہ پہلی لہر کے اندر ہمارے آکسیجن کے اوپر جو مریض تھے ہمارے ہسپتال کے نظام کے اندر اس سے تقریباً ساٹھ فیصد زیادہ ہمارے پاس مریض تھے تیسری لہر کے اندر جو ہم نے وہاں پہ دیکھے لیکن آپ کو شاید پہلی لہر کے اندر زیادہ بات یہ سننے کو ملی ہو کہ بیڈ نہیں مل رہا کچھ بڑے شہروں کے اندر کچھ ہسپتالوں کے اندر آپ کو تیسری لہر کے اندر الحمدللہ اسی بات سننے کو نہیں ملی اس کے باوجود کے ساٹھ فیصد زیادہ تھے وہ اس لیے کہ ہم نے انڈی اے میں کے ذریعے ایک امرجنسی پروگرام کے تحت دو ہزار آٹھ سو بیڈز کا اضافہ کیا آکسیجن بیڈز کا سارے پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کے ذریعے ہم نے یہ کام کیا اسی طریقے سے پوری اس کی سپلائی چین انکریز کی گئی اس کا ڈسٹریبیشن سسٹم امپروف کیا گیا آہ اسی طریقے سے ہم نے اب پرمننٹ بھی سسٹم امپروومنٹ کرنا تھا اس پرمننٹ جو ہم نے اس آہ سسٹم کی امپروومنٹ کرنی ہے اس کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی صحت کا منصوبہ کوورٹ ریسپانس کی چکل میں ہم نے اس سال اپنے شامل کیا اپنے پی از ڈی پی کے اندر اور ایک خطیر رقم تقریباً ساٹھ ارب روپے وفاق خرچ کر رہا ہے سارے پاکستان کے ہسپتالوں کی بے اور اس کے ساتھ سوبوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے تو تقریباً ایک سو ارب روپے کے منصوبے ہو رہے ہیں جو اس سال شروع ہو رہے ہیں جسے پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر ہسپتال کے نظام کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے تیسرا جو اس کا لیول ہے یہ اس سے بھی زیادہ دور رس نتائج کا ہے اور آج جو ہم جس کی لیے بیٹھے میں جس کو لیے میں جنرل آمیر آپ کو آپ کی ٹیم کو ہمارے جو چائنیز پارٹنرز اور فینڈز جو آئے ہیں ان کو میں مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں اور اور یہ میں میرے خیال میں حق بجانب ہوں کہ میں قوم کی جذبات کی ترجمانی بھی کر سکتا ہوں کیونکہ جس وقت یہ پہلی انانسمنٹ دی تو میں سوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ کافی سارے فالوئرز ہیں تو وہ ایک پلس آپ کو مل جاتی ہی نیشن کی کیا ہوتی ہے کہ کس چیز کے اوپر زیادہ اتنا زبردست ریاکشن آیا ہے لوگوں نے تو دی نیشن is proud of the team جی قوم کو فخر ہے اس ٹیم کی اوپر آپ نے اینا ای ایچ کے اندر جو کام کیا ہے اور اس کو اور سے اور ہم نے بہتری کی طرف لے جاتے جانا ہے آپ آپ نے دیکھا ہے آپ میں سے کئی لوگ جائیں فیصل ہیں جنرل آمیرات ہوتے ہیں جنل ستی اب آپ بھی کبھی کبھی آتے ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ جو انسیو سی کی میٹنگز اٹین کرتے رہے ہمیں سیکنڈ بیسٹ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہم وہ بات سننے کو انتیار ہو جو ایک پاکستان میں ایک ذہن بن گیا ہمارا پچھلے کچھ دہائیوں سے کہ یہ پاکستان یہاں چلتا ہے جو بیسٹ ہو سکتا ہے دنیا کا ہم نے اس کے لیے سٹرائیب کرنا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے ایک سر اب یہ بشارت تو نہیں سن رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی چیز کے اوپر مجھے پورے پاکستان سے تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا زبردست کام ہو رہا ہے اور میں انسیو سی کی میٹنگ میں کہہ رہا ہوتا ہوں پہلکل میں مطمئن نہیں ہوں اس سے ہمیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بگڑے بشارت اور اس جیسے جو ہیروز ہیں یہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو دنیا میں بہترین جو کام یہ نہ کر سکے کہ کوئی ان سے بہتر کام کر سکے اس لیے میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اسی طریقے سے جو ریسرچ کا نظام ہے فیصل ایم شور آپ کے ہوتے ہوئے مجھے بالکل کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا ہم نے ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ لیول کے اوپر لے کر چلے جانا ہے حکومت کی جو ترجیحات ہیں اس کا میں آپ کو کوورڈ ریسوانس کا تو بتائی دیا بٹ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیم اور صحت اتنی بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کہ ہمارے جو عالی تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ ہم نے صرف تین سال کے اندر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا دو گناہ سے بھی زیادہ بڑھا دی ہے اور سیملی ہیلتھ کا تو تقریباً تین گناہ بڑھ گیا ہے جو وفاقی بجٹ ہے تو پیسے بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے ٹیم بھی موجود ہے جس کے پاس ویجن بھی ہے گلوبل ایکسپوزر ہے ایک جذبہ بھی ہے جذبہ بڑا ضروری ہوتا یہ ٹیم میں جذبہ بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہتری سے بہتری کی طرف ہمارے چلتا رہے گا آخر میں ایک پیلو جس کے اوپر شاید لوگوں نے اتنا زیادہ غور نہ کیا کیا ہو اور میں پہلے ذرا اردو میں بتاتا ہوں اس کے بعد میں اپنے چائنیز دوستوں کے ساتھ اس کو انگریزی میں بھی میں دوبارہ دورا ہوں گا شاید ہم نے یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے چند ماہ سے دیکھا گیا ہے اور ہم نے شاید اتنا ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا یہ کسی کی سوچ سے باہر تھا آج سے میں کہوں گا کہ دس پندرہ بیس سال پہلے بھی یہ کسی کی سوچ سے باہر تھا کہ ایک عام چیز نہیں وہ تو ایک عرف عام میں ہوتا ہمارے چائنیز مال ہے تو چلو یہ سستہ ہوگا ایک عام چیز نہیں دنیا کی کٹنگ ایچ ٹیکنالوجی وہ چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ مانگی جا رہی ہو جو لٹریلی اس وقت اگر آپ میں دنیا کو پوری مکمل کر دوں تو نمبر ون ڈیمانڈ اس وقت دنیا میں کووڈ ویکسین کی ہے اور اس کٹنگ ایچ چیز کے اوپر یہ صورتحال ہو کہ باقی مجھے دنیا کا پتہ نہیں پاکستان میں کنزیومر جا رہا ہے وہ ویکسینیشن سینٹر میں جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے جی یہ ایسٹرزینکا ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے سائنو فارم چاہیے وہ کہتا ہے جی سائنو فارم تو آج نہیں ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے The Chinese vaccine is the preferred vaccine یہ بھی سروے کرایا گیا The single most preferred vaccine for پاکستانی ساری vaccines کا نام اس میں تھا وہ سائنو فارم at 50% پرسین اب ہمیں یہ پاک ویک کو بھی پرموٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری اپنی اس کے اندر کلابریشن ہے یہ ایک انقلاب ہے اور یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ علامہ اقبال کی آپ سوچ دیکھیں جس نے تقریباً ایک صدی پہلے دنیا کو کہا کہ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو وہ مشرق سے سورج اُبھر رہا ہے اسی علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے اس کا جو خواب دیکھا تھا وہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے تو وہ مشرق سے اُبھرتا ہے وہ سورج تو آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان کو ازیم ملک بھی بنتا دیکھیں گے so in the end excellency what i was saying was that there is a revolution which has taken place right in front of our eyes and maybe we have not recognized it on something which is the cutting edge technology product of the world which the entire world is looking for in today a survey conducted in pakistan the majority of the country prefers chinese vaccine over any western vaccine which has been developed this was unthinkable even i would say 20 years back it's amazing and as a country which can be the best friend of china and i am brother of china it gives us immense pride and joy to see the development that has taken place so some of our own achievements we are proud of like the collaboration that we are seeing uh and we some of it is the joy that we take in the progress of china we take inspiration from the progress of china you know the prime minister quotes the example of china again and again and again as something that he wants to replicate in terms of economic development of the people for the people of pakistan so uh it's really really heartwarming uh the way china has supported us as always the two countries have always stood together and in this biggest global challenge that the world has seen in the last century once again we have seen china standing by pakistan more than any other country of the world so thank you from on behalf of the people of pakistan thank you very much